ابو الحسن بن علی بن عبیداللہ زاغوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک عیسائی عورت کے دروازے کے سامنے گزرا تو اچانک عورت پر نگاہ پڑ گئی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کا یہ عشق اتنا بڑا کہ اس کی عقل پر غالب آ گیا چنانچہ اسے دوسرے شہروں میں منتقل کر دیا گیا دوسری طرف عورت بھی اس کے عشق میں بے قرار رہنے لگی اس مسلمان کا ایک دوست تھا جو اس کے اور عورت کے درمیان خطو کتابت کا تبادلہ کیا کرتا تھا جب اس مسلمان کی حالت خراب ہو گئی جب اس کی طبیعت نازک ہو گئی اور موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا موت قریب آ گئی ہے میں اپنے دوست یعنی اس عورت سے دنیا میں تو نہیں مل سکا لیکن میرا ارادہ ہے کہ اسے آخرت میں ملوں اس کے دوست نے پوچھا وہ کیسے اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر کر عیسیٰ بن مریم کا قائل ہوتا ہوں یہ کہہ کر اس کا دم نکل گیا اس مسلمان کا دوست اس سے فارغ ہو کر اس عورت کے پاس پہنچا تو اسے بھی بیمار پایا اور عورت نے اسے کہا میں اپنے محبوب کو دنیا میں نہیں مل سکی اب چاہتی ہوں کہ آخرت میں اسے ملوں چنانچہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور میں عیسائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوتی ہوں یہ سن کر اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ اب تم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ کیونکہ یہ مسلمانوں میں سے ہو گئی ہے جب وہ شخص جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا تو عورت نے کہا کہ تم کچھ دیر ٹھہر جاؤ جب وہ ٹھہر گیا تھا تو تھوڑی دیر بعد اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا ہمیں چاہئے کہ ایسی چھوٹی باتوں پر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہمیں اس سے بچنا چاہئے اور دوسروں کو بھی اس کی تریب دینی چاہئے